موسیقی آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انونشن کے بارے میں اگر وہ انونشن نہ ہوتی تو ہماری زندگی میں اس کا گہرا اثر پڑ سکتا تھا موسیقی میں بات کر رہا ہوں سیزر یعنی خینچی کی موسیقی یوں تو ہم ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں موسیقی کیا آپ جانتے ہیں اس کو کس نے اور کب بنایا نہیں تو ہم بتاتے ہیں اس خینچی کی ایجاد کب ہوئی ایسا مانا جاتا ہے کہ برونز ایج یعنی پیتل کے زمانے سے سپرنگ ٹائپ سیزرز موجود ہے سپرنگ ٹائپ سیزرز کے دونوں طرف تیز پتیاں ہوتی تھی اور بیچ میں ہینڈل کی طرف سی ٹائپ کا سپرنگ ہوتا تھا موسیقی یہ سیزرز ایجپٹ میں 1500 بی سی میں سل ہاؤٹس کو کٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی موسیقی پائیوٹ سیزرز کا استعمال 16 سنچیری کے انسینٹ روم، یورپ اور ایشیا کے کئی کنٹریز میں کیا جاتا تھا موسیقی دن پہ دن خینچی کے ساتھ ساتھ دوسرے آوزاروں میں بھی تبدیلی آتی گئی مگر 1761 سے پہلے تک خینچی بنانے کے لیے سٹیل کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا موسیقی اصل میں سیزر کا ایجاد کس نے کیا تھا اسے جاننا بہت مشکل ہے روبرٹ ہنکلیف یہ شیفیل انگلینڈ کے ایک انونٹر ہے جسے فادر آف مورڈن سیزرز کہا جاتا ہے روبرٹ ہنکلیف نے 1761 میں مورڈن سیزرز بنانے کے لیے پہلی بار سٹیل کا استعمال کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے 19 سنچوری میں سیزرز کا ڈیزائن بدلتا گیا سیزرز کی کالٹی کو نظر میں رکھتے ہوئے اس میں کاربن کا استعمال کیا جانے لگا اس سٹیل میں 0.55 سے 1.03% کاربن ہوتا ہے جس کی وجہ سے کٹنگ ایج اچھی آتی ہے سرجیریکل اور دوسرے خاص سیزرز کو بنانے کے لیے سٹینلیس سٹیل کا استعمال کیا جاتا ہے اور چیپ سیزرز یعنی سستی خینچی کو بنانے کے لیے سوفٹ سٹیلی کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی انفرمیشن ملتی رہے دیکھتے رہیے گریٹ انونشنز ایسے انفرمیشنز اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی نولیج کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی اور فرنڈز کی نولیج میں بھی اضافہ ہو